الحمدللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا المطالح کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وقادر مطلق ہے فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ جاری کرنے کی تفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور پشنودی اور امام اثر کی تائید ہو تو پڑھئیے محمد وعالے محمد پر آج ہم یہاں تقریم شہداء کے انوان سے جمع ہے شہداء بالاموم اور پھر شہید قاسم سلوانی قدس اسر روح اور شہید ابو مہدی مہندس اور ان کے رفقہ جو شہید ہوئے رضا اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں وقت کافی گزر گیا اور سردی بھی ہے کوشش کروں گا کہ بہت مقتصر بات کروں اور پھر شہید قائد اور شہید قاسم سلوانی اور ان شخصیات کے نقش اور کردار اور رول سے ہم بہتر واقف ہو جائیں اور ہمیں بزید معلومات مل جائیں اب جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں دو عالمی جنگیں لڑی گئی دو عالمی جنگیں لڑی گئی جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں اور دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی ایک سوویت یونین کا بلاک بن گیا اور ایک امریکہ کا بلاک بن گیا جنگ کا خاتمہ دوسرے جنگ عظیم کا ایٹم بم بھی استعمال ہوئے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں حدف یہ تھا کہ ایک نیا میڈل ایسٹ بنایا جائے اور ڈیوڈ فرا مکین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ لفظ میڈل ایسٹ دھوکھا نہیں کھانا آپ نے یہ ایشیا سے جڑے ہوئے افریقی مسلمان ممالک سے لے کر سنٹر ایشیا تھا کہ سارے خطے کو تقسیم کرنا تھا جو مسلمان ممالک تھے اور انہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈھالنا تھا اس طرح سے ان کی تقسیم کرنی تھی کہ جس سے ایک نیا ورڈ آرڈر دنیا کے اندر ایک نیا نظم وجود میں آجائے انٹرنیشنلی وہ دو عصوں میں تقسیم ہو گیا دو پاورز کے اندر ایک سوویت یونین اور ایک امریکہ سوویت یونین کے ڈاؤن فال کے بعد اب امریکہ دنیا کا تنہا تاکتوار اور دنیا کی تنہا سپر پاور بن گیا تاکتوار ملک اور سپر پاور بن گیا اب پہلی جو ارینجمنٹ تھی دنیا کی تقسیم تھی وہ دو کتبی نظام کے تحت تھی اب ایک کتب تو دھہ گیا اکیلہ امریکہ باقی وجہ سپر پاور کے طور پر اب دنیا کو نئے سیرے سے نئی سیڈلمنٹ میں سیکرنائز کرنا تھا یعنی لبرل ورڈ آرڈر کے تحت نیو ورڈ آرڈر کے تحت پھر اسی کتے کو دوبارہ تقسیم کرنا تھا انہوں نے لہذا اس کے لیے امریکہ نے اس کتے کے اندر تقسیم کے لیے جنگیں شروع کی مسلمانوں کی خوشبختی یا خوشکزمتی یہ کہہ لیجئے کہ سیونٹی نائن میں ہمارے امسایہ ملک ایران میں انقلاب آ گیا ایک ایسی قیادت اور ایسی لیڈرشپ کے تحت جنتائی بابصیرت باشعور خدای الہی کی عادت تھی جو پوری دنیا کے مظلوموں کی ترجمان تھی مستعظفین کی ترجمان کی عادت تھی انقلاب ایران میں آیا تھا لیکن وہ اپنے ٹکراؤں کا نام مستعظفین کا ٹکراؤں مستقبرین کے ساتھ اور جو مولی اسلامی ایران اس کا پہلا سنگر مورچہ اور جگہ تھی پلیٹ فارم تھا عالمی استقباری کفتوں کے ساتھ ٹکراؤں کا جو انبیاء کا راستہ تھا جو اولیاء کا راستہ تھا جو ہمیشہ سے توید پرستوں کا راستہ ہے جو آئیمہ الابیت کا راستہ تھا کیونکہ ہمارے آقا اور مولا علیہ علیہ السلام نے بھی جو ہمیں وسیعت کی کہا کون علی الظالم خسمن ولی المظلوم اونا ظالموں کا دشمن بننا یا کسی علاقائی حد کا ذکر نہیں ہے کسی بارڈر کا ذکر نہیں ہے دنیا کے تمام ظالموں کا دشمن بننا ہے ان کے گیرے اور مظلوم کو بدد کرنی ہے یہ قیادت جو پوری دنیا کے مظلوموں کی بات کرے ظالموں کے مقابلے کی بات کرے مستزفین کی بات کرے مستکبرین کے مقابلے میں آنے کی بات کرے یہ الہی کئی عدت ہوتی ہے یہ توہیدی کئی عدت ہوتی ہے یہ وہ کئی عدت ہوتی ہے جو مکتب قرآن سے جنم لیتی ہے مکتب انبیاء سے جنم لیتی ہے اور مکتبِ الہبین سے جنم لیتی ہے کسی علاقے کی بات نہیں کرتے لہذا ہمارے نبی کو بھی کہا گیا رحمتن للعالمین حدن لناس قرآن کو کہا گیا لہذا اس انقلاب کے آنے کے بعد عالمی استقباری قوتوں سے ٹکراؤ ایک نئی شکل میں ڈھل گیا تبدیل ہو گیا ایک دنیا ظلم کی دو چکی کے پارٹوں میں پس رہی تھی ہر طرف مایوسی تھی ناومیدی تھی تاریکی تھی ہندیرہ تھا اس انقلاب نے امید کے چراغ جلائے اور لوگوں کو حسنا دیا حمد بزائی لا شرکی لا غربی کا نعرہ لگایا اور اس قیانت کے مکتب میں مدرسے میں سکول آف تھارٹ میں مختلف شخصیات نے تربیت پائی اور وجود میں آئیں جو اسی جہانی اور عالمی تفکر کی حامل تھی جو صرف ایران کی بات نہیں کرتی تھی ایران کے مظلوموں کی بات نہیں کرتی تھی پوری دنیا کے مظلوموں کی بات کرتی تھی اسی لیے پوری اسی لیے پوری دنیا کے محروموں اور مظلوموں کے دل میں مبستے تھے اور ان سے عشق اور محبت ہوتی تھی امام خمینی کندس سر روح پوری دنیا کے مظلوموں کے دلوں کا محبوب تھا اور ان سے عشق کرتے تھے چاہے وہ مسلم تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے ہر مظلوم انہیں اپنی آواز سمجھتا تھا انہیں اپنے ترجمان سمجھتا تھا انہیں اپنے حقیقی رہ پر سمجھتا تھا انہیں اپنی امید سمجھتا تھا لہذا ان کی وفات پر اپنے دیکھ لیا دنیا کے مختلف ممالک میں حتیٰ جنوبی افریقہ میں مظہرے ہوئے اور ان کی تصویریں اٹھا ہی تھی لوگوں نے ہر جگہ دنیا پر اثر ہوا ان کا اس مکتب کے اندر تربیت پانے والوں میں سب سے بڑی شخصیت جو آج ہمارے رہبر ہیں رہبر عزید انقلاب حضرت آغا افضہ اللہ اور پھر اس مکتب میں تربیت پانے والی شخصیات ہمارے شہید قائد کندس اسی مکتب کے پر مردہ تھے اور انہیں شہید بھی عالمی استقباری قوتوں نے کیا عالمی استقباری قوتوں نے وہ پاکستان کی سرزمین پر اس عصر کے امام حسین کے علیہ السلام کر مولا علی کے عظیم بیٹے کے مالے کے اشتر تھے پاکستان کی سرزمین پر بلند کا دو کامت والی شخصیت دنوں پر راج کرنے والی شخصیت دنوں کے اندر اتن جانے والی شخصیت اپنے اخلاص اپنی تدبیر اپنی بصیرت اپنے شعور اور انسانیت کے ساتھ محبت اپنی سچائی اور اپنے عہد سے وفا کرنے کی فضیلتوں نے انہیں لوگوں کے دنوں کا امیر بنا رکھا تھا اور انہیں شخصیات میں سے یہاں جو شہدہ کی تصویریں ہیں ڈاکٹر شہید نکوی اور شہید باقر اور سادر اور اس طرح کی دیگر شخصیات بھی ہیں شہید باقر اور نامر کہلے اور اس کے بعد وہ شخصیت جس کا آج تذکرہ ہے جسے آج رات ہنگام سہر اس اثر کے یزید اور شمر اور خونیوں نے مارا وہ کون تھا وہ شہید قاسم سلمانی تھا امریکہ کے اس اثر کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے والا تمام منصوبوں کا ناکام بنانے والا اور وہ ایک الائی کی عادت کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کی پیروی میں لہذا عالمی استقباری قوتوں سے ٹکرانے کا میدان صرف ایران نہیں تھا پوری دنیا تھی اس کے لیے پوری دنیا کے مظلوم تھے اور اس نے اپنے اس عظیم کام کو انجام دیا کہاں سے طاقت لیتا تھا کربلا سے اہلِ بیت سے مولا حسین علیہ السلام سے اپنے عیم علیہ السلام سے وہ طاقت اور پاور لیتا تھا اور خوش قسمت تھا امام خمینی کے بعد اسے امام خمینی جیسا رابر میں چیز امام خمینی کمیشنر موسیقی لیتا تبعیو بیتے